اگر آپ کی مردانہ طاقت کمجور ہے آپ کی سمبھوگ کرنے کی ٹائمنگ کم ہے آپ زیادہ دیر تک سمبھوگ نہیں کر پاتے ڈال کر اندر باہر تھوڑی دیر کرتے ہو اور آپ کا بیر یہ نکل جاتا ہے آپ اپنی بیوی کی ٹھکائی کر کے بیوی کا پانی نہیں جھاڑ پاتے تو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں اس عضبط اوسدی کا صرف ایک کھراک کھا لو آپ کا بیر یہ گوند کی طرح گاڑھا ہو جائے گا ٹھوکتے ٹھوکتے تھک جاؤ گے سریر سے پسینہ نکلے گا لیکن آپ کا بیر یہ نہیں جھڑے گا اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھو آپ اپنی بیوی کی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر ٹھوکو گے چیر دو گے پھار دو گے بیوی کی گفہ شگر پتن، خاترو، سٹیمینا، نپن سکتا سپوم کاؤنٹ کا کم ہونا، لنگ میں تناہو کا نہ ہونا ٹائمنگ کی کمی، سیکس سمبندت، کسی بھی سمسیہ کا پائیں بہتر علاج، جج کے نہیں، ابھی کال کا شگر پتن، خاترو، سٹیمینا، نپن سکتا سپوم کاؤنٹ کا کم ہونا، لنگ میں تناہو کا نہ ہونا ٹائمنگ کی کمی، سیکس سمبندت، کسی بھی سمسیہ کا پائیں بہتر علاج، جج کے نہیں، ابھی کال کا تو چلیے جانیں، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پیچ کو فولو کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو پتا ہی ہے، آج کل کے سمیے میں لوگ اپنی مردانہ طاقت کو گواں دیئے ہیں بچپن سے ہی ہلا ہلا کر ماسٹر ویشن کر کر کے اپنے لنگ کے جوز کو ختم کر چکے ہیں جس کی وجہ سے آج اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ڈالتے ہی بیریے جھڑ جاتا ہے بیریے کو روکنے کی چھمتا ختم ہو چکی ہے تو چنتہ مت کرو یہ آپ کے بیریے کو گاڑھا بھی کرے گا اور روکنے کی چھمتا کو بھی بڑھائے گا اس کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کی آو سکتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو چاہیے بھنڈی اور ٹماٹر آپ کو پرتی دن سام کو سوتے سمیں آپ کو دو سے تین نرم نرم بھنڈی لینی ہے ٹماٹر بڑا ہے تو ایک ٹماٹر ورنہ آپ کو چھوٹے چھوٹے دو ٹماٹر لینے ہیں بھنڈی اور ٹماٹر کو چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر کے اسے اچھی طریقے سے پیسنا ہے پیسنے کے بعد اسے سوتی کپڑے سے نچوڑ کر اس کا رس نکال لینا ہے اس کا رس نکالنے کے بعد اس میں آدھا چمچ کی ماترہ میں کالا نمک ڈال کر کے اور آدھا نیلو نچوڑ کر کے اسے پی لو آپ کے بیریے کو بلکل گاڑھا کر دے گا اور ٹھوکتے ٹھوکتے تھک جاؤ گے آپ کے سریر سے پسینہ تو نکلے گا لیکن آپ کا بیریے نہیں نکلے گا یہ بیریے کو روکنے کی طاقت ہے تو فرینڈس اگر آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں بائی بائی فرینڈ